السلام علیکم یا عضا عبداللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ السمع العلی من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدهته القائلون ولا يفسی نعمائه العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون اللذی لا يدرکه بعد الحمم ولا جناله غوث الفتن اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرته و نشر الریاحہ برحمته سم السلاة والسلام والتحیت والکرام علی اشرف النبینا و خاتم المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا اب القاسم محمد و علی اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اظہب اللہ عنهم الرجسا و طحرهم تطہیرا لا سیما علی الامام المنتظر والحجت الثانی اشر و لعنت الدائم و لعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم و قوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم و نرید ان منع للذین استضعف فی العرض و نجع لهم اعمتا و نجع لهم الوارسین درود بھیجتے ہیں محمد والمحمد شعبان کا مہینہ بھی ہے اور ایام ولادت باسعادت حضرت حجت خدا امام اصر والزمان اجلاللہ و فراجہ الشریف ان کی ولادت کے ایام بھی ہیں اور صرف چند جملے سمجھیں اس مناظبت سے تاکہ جو موضوع میسیج میں لکھا ہوئے وہ بھی پورا ہو جائے عرض خدمت یہ ہے کہ کائنات میں اس ہستی کے آمد کے ایام ہیں کہ جس کی برکتوں سے آسمان اپنی بارشیں برساتا ہے جس کی برکتوں سے زمین اپنے غلات عطا کرتی ہے جس کی برکتوں سے پروردگار آلم کی نعمتیں ہم تک پہنچتی ہیں جو وسیلہ فیض ہے ہمارے اور خدا کے درمیان جو ولی نعم ہے اور ہماری نعمتوں کا ولی ہے اس ہستی کی آمد کے ایام ہیں بہت روایتیں آپ کو ملیں گی جن کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جب ظہور فرمائے گی یہ زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے پر کر دے گی کہ جس طریقے سے زمین ظلم و جور سے پر تھی اس کے آنے کے ٹائم کو اور اس کے ظہور کے وقت کو مشخص نہیں کیا گیا بلکہ نہ فقط یہ کہ مشخص نہیں کیا گیا جھوٹا قرار دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو ان کے ظہور کے وقت کو معین کریں کوئی بھی شخص کسی بھی حوالے سے اگر ظہور امام کے وقت کو معین کرتا ہے کوئی کہہ جی چھ مہنے بعد ظہور ہونے والا امام کا کوئی کہہ جی سال بعد کوئی کہہ جی اگلے رمضان میں آ جائیں گے بلکہ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی ظہور کے وقت کو معین کرتا ہے تو روایتوں کا جملہ یہ ہے کہ وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں کذاب ہیں لہذا وقت کو مشخص نہیں کیا گیا بلکہ بعض روایتوں سے تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ خود زمانے کے امام کو بھی اس وقت کی خبر نہیں ہے خبر دی نہیں گئی ہے دیکھیں علم غیب اتنا ہی ہے جتنا خدا دے گا جو ملائکہ نے بھی کہا تھا لا علم لنا الا ما علم تنا جتنا سکھایا ہے خدا ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں صحیح بات ہے کہ ملائکہ کو جو سکھایا ہے وہ اور آئمہ کو جو سکھایا ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن بلاخر جتنا علم پروردگار عالم نے آئمہ کو دیا ہے یا اہل بیعت علیہ السلام کو دیا ہے بعض روایتوں سے اندازہ ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں ان سے بھی پوشیدہ رکھی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ وقت کو اہل بیعت علیہ السلام سے بھی مقفی رکھا گیا ہے یعنی امام زمانہ سے بھی علامتیں ہیں جن سے ان کو پتا چلے گا کہ میرے ظہور کا وقت ہو گیا ہے ابھی میں ان میں نہیں جانا چاہتا اب فلسفہ کیا ہے وقت کو مشخص نہ کرنے کا بتا دیتا خدا جی چودہ سو پچاس ہجری میں ظہور کریں گے مثلا پندرہ سو ہجری میں ظہور کریں گے تو جو فلسفہ موت کے وقت کو مشخص نہ کرنے کا ہے کموں بیش وہی فلسفہ امام کے ظہور کے وقت کو مشخص نہ کرنے کا بھی ہے موت کا وقت ہمیں نہیں بتایا گیا اس لیے تاکہ ہم غافل نہ ہو جائیں ابھی تو نیچر ہے انسان کا فطرت ہے انسان کی خاص طور پر وہ حضرات جنہوں نے سکول کالیج یونیورسٹیز میں پڑھا ہے ان کو اندازہ ہے سال شروع ہوتا ہے جی ابھی تو پورا سال انتحان میں چھے مہینے گزارے ہیں ابھی بھی چھے مہینے باقی ہیں تین مہینے رہ گئے ہیں ابھی بھی تین مہینے باقی ہیں دو مہینے باقی ہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے دو مہینے پورے باقی ہیں ابھی ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے وہ چلتے چلتے ہیں بہت صبح پیپر آتا ہے لیکن انسان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ جب جس چیز کا ٹائم اس کو پتا چل جاتا ہے عام طور پر غالباً نوان انسان سس ہو جاتا ہے اس کو ٹال مٹول میں ڈال دیتا ہے کہ چلو جب وقت آئے گا جب وقت قریب ہوگا پھر دیکھ لیں گے اچھا ابھی ایک مثال دوں آپ کو ابھی ہمیں وقت نہیں پتا کہ کب موت آنی ہے کب قیامت آنی ہے کچھ نہیں پتا ابھی ہم صحیح توبہ کی طرف ابھی راغد نہیں ہیں وقت پتا اسے تو پتا نہیں ہم کہتے ہیں ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے اتنی جلدی توبہ کر کے کیا کریں گے توبہ کر کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا صحیح توبہ صحیح توبہ تو نصوح جس کو کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ کہ توبہ کر کے آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں جو امیر المومنین نے فرمایا کہ مصمم ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کرے گا یہ ہے توبہ تو ہاتھوں کو باندھ نہیں ہوا نا تو اس میں ہم ابھی جب نہیں پتا کبھی بھی موت آسکتی ہے کبھی بھی بلاوہ آسکتا ہے اس میں ہم اتنے غافل ہیں تو جہاں پر پتا ہو اور مزاج انسانی بھی ایسا ہو تو اس میں کیا حال ہوتا یہی صورتحال امام کی کہ امام کے ظہور کو مغفی رکھا گیا وقت موجین نہیں کیا گیا کسی کو نہیں بتایا گیا تاکہ انسان سست نہ پڑ جائے اس چیز کو اس طرح زیارت دعا ندبہ میں بھی ظاہرین یہ جملہ موجود ہے وَيَرَاهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قریبا یہ اس کو دور سمجھتے ہیں مگر ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں کبھی بھی حضور ہو سکتا ہے کبھی بھی امام تشریف لاسکتے ہیں یعنی روایت تو نے یہاں تک انسان کے ذہن کو آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس چکر میں نہ رہے کہ ابھی تو علامتوں میں سے کوئی جو خاص پانچ علامتیں جو حتمی علامتوں کا جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان میں سے تو ابھی کوئی ہوئی نہیں تو اس کا مطلب ابھی تو کافی ٹائم ہے مزاج ہے نا انسان سوچ سکتا یہ کہ ابھی تو جو حتمی حتمی علامتیں ان میں سے تو کوئی ایک بھی وجود میں نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالاخر کچھ تو ٹائم ہوگا پانچ علامتیں ہیں ایسا تو نہیں کہ ایک ایک منٹ میں ساری علامتیں پوری ہو جائے تو کچھ تو ٹائم چاہیے ہوگا تو ابھی کچھ ہے ٹائم انسان اپنے دل کو بہلا سکتا ہے لیکن دوسری طرف سے روایتوں نے کہہ دیا کہ اگر وقتِ ظہور آگیا تو پروردگار علم ایک ہی دن میں ساری علامتوں کو پوری کر دے گا جو حتمی علامتیں ہیں تاکہ انسان غافل نہ ہونے پائے تو کرنا کیا ہے کرنا وہی ہے کہ جب کسی کہ آنے کا انتظار ہوتا ہے تو انسان انتظار کرتا ہے جتنا لگاؤ ہوتا ہے اس کا اتنا ہی اس کے انتظار میں شدت ہوتی ہے جتنا گہرا بندن ہوتا اس کا اتنی ہی اس کی انتظار میں شدت ہوتی ہے اب اس سے بڑھ کر بندن اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا سب کچھ ان کے اختیار میں ہماری تمام نعمتوں کے ولی اور سرپرست یہی حصلی انہی کی وجہ سے ہماری زندگیاں چل رہی ہیں یہ پوری کائنات چل رہی ہے تو اس سے بڑی اور وابستگی کیا ہو سکتی ہے لہٰذا وابستگی تو اتنی زیادہ ہے مگر انتظار ہمارا کیسا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں بعض بچوں کے لئے فرض کریں آپ کے سکول والے اناؤنس کرتے ہیں کہ جی ہم مثلا پندرہ دن بعد جو ہے وہ پکنک رینج کی گئی ہے فام ہاؤس لے کر جائیں گے رات وہیں گزاریں گے چوبیس گھنٹے بعد آئیں گے اب ان بچوں کی شدت کیسی ہوتی ہے کیسے دن گزارتے ہیں یہ پندرہ دن گزارنا ان کے لئے مشکل ہو جاتے ہیں ایک ایک دن گنتے ہیں اب آج چودہ دن آج آج جس طرح وہ ٹی وی پہ نہیں آتا الیکشنز کے زمانوں میں اتنے دن رہ کے دنوں سے پھر گھنٹوں پہ آ جاتے ہیں وہ تو یہی حال ان بچوں کا ہوتا ہے یہی کیفیت ان بچوں کی ہوتا ہے اس لیے کہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں وہ شدت سے انتظار کا تقاضی یہ ہے کہ ان کا ردعمل ایسا ہو ہم کتنی شدت سے انتظار کر رہے ہیں ہم نے کب کاؤنٹن شروع کی ہمیں تو کچھ احساس ہی نہیں ہے بیٹھے ہیں کانوں میں تل ڈال کے جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا بس یہ پٹاکیں ہیں جو بتاتے ہیں کہ کچھ آ رہا ہے شبرات وغیرہ آ رہی ہے ان پٹاکوں کے علاوہ اور ہے کیا ان پٹاکوں کے علاوہ اور کیا کیا ہم نے کتنی آمادگی کی کتنی تیاری کی ہم نے لہذا اس بات کو مدنظر رکھیں کہ آنے والے کو جو ساتھی چاہیے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی ہوگا کہہ جی میں مومینوں کہیں گے اچھا جی آجا تم بھی ہمارے لشکر میں آجا تم بھی ہمارے لشکر میں آجا ایک جہانی فوج بننی ہے آلمگیر فوج جس سے ایک آلمگیر انقلاب آنا ہے ایک عام فوج بنتی ہے کتنی شرط و شروط کے ساتھ یہ لوگ لیتے ہیں کیا کہ کچھ چیک اپس ہوتے ہیں اس کے بعد کہیں جا کے آپ کی الیجیبلیٹی تیہ ہوتی ہے کہ ہاں آپ الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے زمانے کے امام کی فوج ہو اس کے لشکر میں آپ کو شامل ہونا ہو جس فوج نے جس لشکر نے پوری کائنات میں ایک انقلاب بربا کرنا ہو اس پوری کائنات کو ظلم و جور سے تبدیل کر کے عدل و انصاف سے پور کرنا ہو تو اس کے سپاہی کیسے ہونے چاہیے ہر ایرہ غیرہ ہر نکھٹو ہر نکمہ جو نماز پڑھتا ہو وہ بھی جو نماز نہ پڑھتا ہو وہ بھی جو روضہ رکھتا ہو وہ بھی جو روضہ نہ رکھتا ہو وہ بھی جو امام کا حق ادا کرتا ہو وہ بھی جو امام کا حق ادا نہ کرتا ہو وہ بھی ایسا ہے لگتا ہے ایسا ہوگا کم سے مجھے تو نہیں لگتا ہے ایسا ہوگا کیونکہ اگر سب نے ایک ہی صفحے بلاخر ایٹ دا اینڈ کھڑے ہونا ہے آپ بھی وہی کھڑیں جو نماز شب بھی پڑتے ہیں واجبات بھی انجام دیتے ہیں محرمات سے بھی بچتے ہیں اپنے صلح رحمی بھی کرتے ہیں قطع رحمی سے بھی بچاتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں والی حقوق بھی انجام دیتے ہیں اڑوسی پڑوسی بہن بھائی سب کا خیال رکھتے ہیں اور ایک آپ کے ساتھ وہ بھی کھڑا ہوئے اسی لائن میں کہ جو کچھ بھی نہیں کرتا تو مانتا ہے آپ کا دل کیا ایسا ہوگا میرا دل تو نہیں مانتا کہ ایسی کوئی سیچویشن بنے کہ ہر اب میں کیا اس کو کس طرح سے تعبیر کروں کرنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ جو بھی جیسا بھی ہو اس کو اٹھا کر سف میں کھلا کر دی جائے تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں ان ایام کو منانا صرف یہ پٹاخوں کی حد تک نہ ہو ان ایام کو منانا ایسا ہو کہ ہمارا تعلق زمانے کے امام سے مزید گہرا ہو ہمارا تعلق زمانے کے امام سے مزید مستحکم ہو اور یہ یاد رکھیں جتنا جتنا تعلق آپ کا گہرا اور مستحکم ہوتا جائے گا اتنا اتنا آپ کے عمل میں خود بخود نکھار آنا چاہیے آئے تو سمجھیں تعلق گہرا ہو رہا ہے نہ آئے تو سمجھیں کہ تعلق گہرا نہیں ہو رہا یعنی ہم جاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں یہ نکھار آنا چاہیے یعنی یہ لازمہ ہے اس کا یعنی آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ سورج ہو اور دن نہ ہو ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ سورج نکلا ہو دن نہ ہو آپ کے سورج تو ہے لیکن دن نہیں کیسے محال ہے سورج کا ہونا اور دن کا نہ ہونا جہاں سورج ہوگا وہاں پر حتماً دن بھی ہوگا بغیر دن کے سورج نہیں ہو سکتا بغیر سورج کے دن نہیں ہو سکتا یہ اسی طرح یہاں پر بھی لازمہ ہے کہ اگر آپ کا لگاؤ اور کا تعلق اپنے زمانے کے امام سے جتنا گہرا ہوگا جتنا مضبوط ہوگا جتنا صحیح ہوگا اتنا ہی آپ کے عمل میں خود و خود نکھار آئے گا نکھار ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نکھار ڈالنے کی اور بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی خود و خود انسان کے عمل میں بہتری آتی ہے آئے تو سمجھیں تعلق بہتر ہو رہا ہے اور نہ آئے تو سمجھ لیں جہاں تھے کم سے کم اگر بتر نہیں تو آگے بھی نہیں بڑے اگر بتر نہیں بھی ہو رہے ہیں بات کو الٹے ہوتا ہے نا پہلے بڑے اچھے اخلاق کے مال تھے آج سا سب کا اخلاق بگرتا جا رہے ہیں پہلے اچھے کردار کے مالک تھے بد کردار ہوتے جا رہے ہیں تو بات تو بتری کی طرف جاتے ہیں تو یہ بتری تو بہت بری ہے بقول بعض روایتوں کے کہ ایسے شخص کو زمین کے اوپر سے زیادہ سزاوارہ کی زمین کے اندر ہوئے شخص لیکن اگر بتری نہیں بھی آ رہی ہے اور اچھائی بھی نہیں آ رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ہم سٹل ہیں ایک جگہ پر اس کو بھی روایتوں نے کوئی اچھا نہیں سمجھا ہے سٹل ہونا بھی ہمارے حساب سے تو اچھا چلو بورے تو نہیں ہو رہے ہیں لیکن سٹل ہونا بھی روایتوں کے حساب سے اتنا اچھا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ جو پیمند ہے اپنے زمانے کے امام سے وہ ایسا ابھی نہیں بنایا ہے کہ ہمارے کردار میں اور ہمارے عمل میں بہتری آ سکے بارحال اس سے زیادہ میں آپ کو اس مسئلے پر زحمت نہیں دوں گا تو یہ ایام ہیں بابرکت ایام ہیں لہذا دیکھیں ہمارے پاس تو اور کوئی ملجا اور ماوہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو کوئی دوسرا اور دروازہ ہے ہی نہیں لہذا یہ جو جس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا اس میں بھی بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں دروازے ایری پہ جانا پڑے گا اپنے زمانے کے امام سے ہی یہ طلب کرنا پڑے گا کہ زمانے کا امام ہمارے اندر یہ توفیق انعائد کریں کہ ہم اپنی اس پیوند کو یا اس لگاؤ کو یا اس تعلق کو جو ہمارا زمانے کے امام سے اس کو بہتر کر سکیں اس کے لئے بھی مدد انہوں نہیں کرنی ہے یہ مدد کئی اور سے نہیں ملے گی یہ مدد بھی اسی دروازے سے ملے گی لیکن توجہ ہو تو ہم طلب کریں گے نا ایک چیز کی طرف میں توجہ ہی نہیں رکھتا گافل ہوں تو میں طلب بھی نہیں کروں اس لئے کے ذہن ہی نہیں جائے گا اس طرف تو اس لئے میں نے اس نکتے کی طرف توجہ دلائی کہ اس کا خیال رکھیں یہ ایام بابرکت ایام ہیں دعاوں کے قبول ہونے کے ایام ہیں بلکہ بعض علماء کے مطابق سمجھیں شبہ قدر کی ابتداء یہی سے ہوتی ہے کہانیاں یہی سے لکھی جانے شروع ہوتی ہیں شبہ پندرہ سے شبہ قدر میں تو یہ اپنے اختقامی مرحلوں کو تیہ کرتی ہے یہ فائل لیکن فائل بنتی اسی رات میں جو آنے والی رات ہے لہذا کوشش کریں کہ اپنی فائل کو اچھے انداز سے بنائیں اپنے ذہن میں اب یہ ایک چوبیس گھنٹے ہیں ہمارے پاس سوچ کے رکھیں توجہ دے کے رکھیں کہ ہم نے اس فائل میں کیا کیا لکھنا ہے اپنے زمانے کے امام سے کیا طلب کرنا ہے کیا ہماری ضروریات ہیں دیکھیں دنیا بھی یہی سے ملنی ہے اور آخرت بھی یہی سے ملنی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف تقویٰ مانگیں حسن اخلاق مانگیں نیکیاں مانگیں یہ تو یہی سے مانگنا ہے لیکن دنیا بھی انہی سے مانگنی ہے دنیا بھی مانگیں انہی سے لیکن یہ نا کہ صرف دنیا ہی مانگیں اور صرف دنیا ہی کے ہو کے رہ جائیں تو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے اس دوسرے جو روحانی پہلو ہے اس کو بھی یاد رکھیں اور وہ بھی ہمیں بارحال انہی سے طلب کرنا ہے ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد پہ پچھلی مرتبہ اگر آپ کو یاد ہو تو وسیعت کا چپٹر نے شروع کیا تھا اور کچھ ابتدائی احکام آپ کی خدمت میں میں نے بیان کیے تھے ٹاپک تو قطعی طور پر آج پورا نہیں ہو سکے گا یہ میں پہلی بتا دوں لیکن یہ ہے کہ بات تھوڑی سے ہم اور مزید آگے بڑھاتے ہیں ایک مسئلہ جو وسیعت کے باب میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں میں نے وسیعت کی کہ مثلا میرے اپنے مال کی ایک شخص کے فائدے میں کہ مثلا میرا یہ مال جو ہے وہ اس کو دے دیا جائے اور اس نے وسیعت کو قبول کر لیا تو جیسے ہی میں مروں گا میرے مرتے ہی یہ مال خود وہ خود اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا یعنی اب مزید کسی اور چیز کی اس کے لیے ضرورت نے صرف وہ وسیعت کرنا کافی تھا وسیعت میں نے کر دی فرض کریں کہ جی میرا فلان مال فلان صاحب کو دے دیا جائے فلان صاحب نے اس بات کو قبول کر لیا اچھا قبول انشاءاللہ یہ آگے مسئلہ آئے گا کہ قبول کے لیے کوئی خاص وقت موین نہیں ہے لیکن حالا جہاں پہ قبول کی ضرورت تھی اس نے قبول کر لیا تو جیسے ہی میرا انتقال ہوگا میرے انتقال کرتے ہی وہ فوراں اس کا مالک بن جائے گا چاہے قبول میں نے اس کی زندگی میں ہی کیا تھا قبول کرنے کے بعد دس سال وہ مزید زندہ رہا دس سال بعد کہیں جا کے اس کا انتقال ہوا تو ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ دس سال کا فاصلہ آگیا ہے تو کسی مزید چیز کی ضرورت ہے یا دوبارہ سے قبول کرنے کی ضرورت ہے یا قبض کرنے کی ضرورت ہے اس میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ دس سال پہلے جو اس کی زندگی میں اس کے سامنے بیٹھ کے میں نے قبول کیا تھا وہی قبول میرا کافی ہے اس کے مرتے ہی وہ مال میری ملکیت میں شامل ہو جائے گا اچھا ایک مسئلہ یہ اہم مسئلہ ہے بہت سے لوگ ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں آگا فرماتے کہ جب بھی کسی کو اپنے اندر موت کی علامتیں نظر آئیں تو کچھ چیزیں اس پر واجب ہو جاتی ہیں اگر میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے مرنے کا وقت قریب آگیا ہے میں مرنے والا ہوں بعض اوقات انسان کو احساس ہو جاتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے تو جب بھی میں اپنے اندر موت کی علامتوں کو احساس کروں تو کچھ چیزیں مجھ پر واجب ہو جاتی ہیں اور میری ذمہ داری ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے یہ کام اب کر کے ہی مروں ایسا نہیں کہ میں کہوں چلو اب مریں گے تو پھر واجب ہی کرتے رہیں گے نہیں یہ مجھ پر واجب ہو جائے گا کہ میں ان علامتوں کو احساس کرنے کے بعد ان امور کو انجام دوں کیا کیا ہیں پہلی چیز میرے پاس اگر کوئی امانتیں کسی کی پڑی ہوئی ہیں تو دو میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے یا تو میں جس کی امانت ہے اس تک اطلاع پہنچا ہوں کہ بھائی صاحب میں مرنے والا ہوں آگے اپنی امانت لے جاؤ یا اگر کسی طریقے سے کسی وجہ سے اس تک اعلان نہیں پہنچا پاتا تو دوسرا کام جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ کہ میں وسیعت کروں کہ بھائی فلان فلان چیز جو میرے پاس موجود ہے وہ میری نہیں ہے وہ فلان صاحب کی امانت ہے اور میرے مرنے کے بعد یہ ان کو دے دی جائے یعنی اس چیز کے امانت ہونے اور میری اپنی ملکیت کے نہ ہونے کے بارے میں وسیعت کروں اگر اعلان نہیں کر سکتا اور اطلاع نہیں دے سکتا اس کو کہ آ کے اپنی چیز لے جاؤ تو دو میں سے کوئی ایک کام مجھ پر واجب ہو جائے گا یا اس تک خبر پہنچا دوں کہ آ کے لے جائے یا یہ کہ وسیعت کروں کہ یہ چیز میری نہیں ہے یہ امانت ہے فلان صاحب کی اور یہ میرے بعد ان کو دے دی جائے یہ پہلا کام دوسری چیز جو واجب ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرے اوپر کچھ کرزیں ہیں دیکھیں کرزوں کی اب وہی والی بات ہے ایک بات سے دوسری بات نکلتی ہے کرزوں کی کچھ قسمیں ہیں ایک قسم کرزیں کی یہ ہے کہ میں نے کرزہ لیا ہے کہ جب آپ کو چاہیئے ہو مجھ سے مانگ لی جائے گا میں آپ کو دے دوں گا on demand وہ مہر کے اندر تو سب کو پتا ہے مہر جب آپ لوگوں اگر اپنا فارم آج جا کے گھر دیکھئے گا پرانے لوگ بھی دیکھئے گا اگر اپنا مہر اس پر لکھا ہے پانچ تولہ پیور گول on demand on demand یعنی جب بھی لڑکی تقاضہ کرے گی آپ کو دینا ہے کرزہ بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے میں نے فرض کریں کسی سے کرزہ لیا کہ بھائی جب تمہیں چاہیے ہو مجھے بتا دینا میں تمہیں arrange کر دوں گا کوئی وقت تیہ نہیں کیا گیا ایک تو یہ قسم ہے دوسری قسم یہ ہے کہ وقت موین ہے کسی سے آپ نے کرزہ لیے پانچ سال کے لیے تین سال کے لیے چار سال کے لیے دو سال کے لیے کوئی بھی چھے مہینے کے لیے وقت موینہ موینہ مدت کے لیے کرزہ لیا نہیں کرزہ جو مدددار ہے فرماتے ہیں کہ اگر تو کرزہ ایسا ہے کہ جس کا وقت پورا ہو چکا ہے ایک اور آپ کے پاس استطاعت ہے کہ آپ اس کردے کو ادا بھی کر سکتے ہیں دو اور جب آپ اپنے اندر موت کی علامتیں دیکھیں تو آپ پر واجب ہے کہ اب یہ کرزہ پلٹا دیں اب انتظار نہ کریں کسی چیز کا ویٹ نہ کریں کہ میرے وارث اس کو خود ہی پلٹا دیں گے بعض اوقات ہوتا ہے کرزہ مثلا پچیس لاکھ کا کرزہ لیا ہوئے دل ہلتا ہے لیے لیے لیتے وقت تو دل نہیں ہلتا کیونکہ پچیس لاکھ آ رہے ہوتے ہیں اب دیتے وقت دل ہل رہے ہیں پچیس لاکھ ایک ساکھ میں نکال کے پکڑا دوں انسان سوچتا پھر میرے پاس کیا بچیں گے یہ نہیں سوچتا کہ یہ تمہارے تو ہے ہی نہیں بھائی یہ تو ویسے کسی کے تمہارے پاس پڑے ہیں تو اگر وقت پورا ہو چکا ہے کرزے کا اور استطاعت ہے اتنی مالی کہ آپ اس کرزے کو ادا کر سکتے ہیں تو واجب ہے کہ اس کو ادا کریں پھر ڈیلے کرنا جائز نہیں ہے آپ کے لئے یہ تو ایک صورت ہوگی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اتنے پیس میں نے فرض کریں کرزہ لے کے گھر لیا تھا اب وہ کرزہ جو ہے وہ گھر کی شکل میں ہے گھر میں میں خود رہ رہا ہوں بینک بیلنس نل گھر کا خزانہ نل اب کیا ہوگا پیسے تو نہیں ہے کرزہ لیا ہو ہے پیسے نہیں تو ایسی صورت میں کہ جب اداعیگی پر قدرت نہ ہو ایک یا یہ کہ مدت ابھی پوری نہیں ہوئی یہ کرزے کی وقت ابھی پورا نہیں آیا ہے مثلا ابھی دو سال باقی ہیں واپسی کے لئے پانچ سال کے لئے لیا تھا تین سال ابھی ہوئے ابھی وقت پورا نہیں ہوا تو ان دو صورتوں میں فرماتے ہیں کہ اگر یا تو قدرت نہ ہو اداعیگی پر یا یہ کہ وقت پورا نہ ہوا ہو تو اس صورت میں پھر واجب ہے کہ وسیعت کریں اور اپنے وسیعت نامے میں لکھے کہ جناب فلان صاحب کے اتنا پیسہ میرے اوپر واجب الادا ہے جو فلان تاریخ کی اداعیگی اس کی تاریخ وغیرہ ہے یا یہ کہ اتنا پیسہ واجب الادا ہے جس کا وقت تو ہو چکا ہے لیکن پیسے نہ ہونے کی بنا پر میں نے ادا نہیں کیا تو یہ میرے بات میرے مال میں سے ادا کیا جائے تو اس کی وسیعت کرے گا اپنے ان کرزوں کی اور ساتھ ساتھ یہ کہ شاہد بھی گواہ بھی رکھے اس کی اوپر یہ بھی ضروری ہے وسیعت بھی کریں اور دو مثلا عادل مردوں کو گواہ بھی بنائے کہ یہ انوانے یہ کرزہ جو ہے وہ میری گردن پر ہے کہ جو میں نے ادا کرنا ہے جو میرے مرنے کے بعد میرے مال سے ادا کیا جائے گا البتہ یہ شاہد بنانا یا وسیعت کرنا اس صورت میں واجب ہے کہ جب لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ اس کی اوپر کرزہ ہیں ایک بندہ ایسا محلے کا کوئی بندہ ہی ایسا نہیں ہے جسے اس نے کرزہ نہ لیا وہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ مغروض آدمی ہیں تو جب معلوم ہے کیونکہ دیکھیں یہ ساری صورتیں اس وجہ سے ہیں شرطیں شرائط تاکہ بعد میں جھگڑے وجود میں نہ یا کسی کا حق ضائع نہ لیکن ایک چیز جو پہلے سے معلوم ہے تو وہ خود بخود وہ جھگڑوں والی صورت سے یا حق کے ضائع بہنے والی صورت سے باہر نکل جاتی ہے تو اگر روشن اور معلوم ہے مشہور ہے کہ اس کے اوپر مثلا فلان صاحب سے اتنے کرزہ لیا ہو ہے تو پھر اس صورت میں وسیعت کرنا واجب نہیں ہوگا تیسری چیز جو علائم موت کو دیکھتے ہی واجب ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خمس زکاة یا اور کوئی حقوق رد مظالم وغیرہ اگر میری گردن پر ہے تو اس میں البتہ آگست سستانی نے یہ بات کہی ہے کہ اس کا تعلق علائم موت سے نہیں ہے اگر مجھ پر خمس واجب ہے تو ایسا نہیں کہ جب میں مرنے والا ہوں تو ادائی واجب ہے مرنے کے بغیر بھی ادائی واجب ہے کسی کا زکاة کوئی میری گردن پر واجب ہے تو ایسا نہیں کہ موت کی علامت نظر آئے تو ادائی کی زکاة واجب ہے ویسے بھی واجب ہے پس یہ جو چیزیں ہیں جو مالی واجبات ہیں خمس و زکاة و مظالم وغیرہ فرماتے کہ یہ ویسے بھی واجب ہیں اگر ادا نہ کیے ہوئے ہوں تو ان کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ وسیعت کرے کہ بھئی میرے اوپر اتنا خمس یا اتنی زکاة یا اتنا لوگوں کا مال یا رد مظالم کے طور پر میری مال میں سے مال کو نکالا جائے پس مال ہے تو خود فوری طور پر دینا واجب ہے پھر تو انتظار وانتظار نہیں کرنا وسیعت وغیرہ کی کہانی نہیں اگر مال موجود ہے تو فوری طور پر ادا کرے اور اگر مال نہ ہو تو پھر وسیعت کی باری آئے گی پھر وسیعت کرے کہ کتنا خونس میری گردن پر ہے کتنی زکاة اگر ہے تو میری گردن پر ہے کتنے اور دوسرے رد مظالم وغیرہ میری گردن پر ہیں پھر اس صورت میں وسیعت کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی یہ تیسری چیز چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ اگر اس پر قضاء نماز روزہ وغیرہ ہو تو اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو اس میں بھی کنڈیشن ہے دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ باپ کی نسبت تو یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بڑے بیٹے پر باپ کی قضاء نمازیں اور قضاء روزے البتہ آغشستانی کے نظرے کے مطابق وہ قضاء نمازیں اور وہ قضاء روزے جو اس نے کسی عذر کی بنا پر چھوڑے تھے اور قضاء نہیں کر پایا ان کی قضاء بڑے بیٹے پر واجب ہے اگر مجھے پتہ ہے کہ میرا بڑا بیٹا دیندار ہے مسائل کو سمجھتا ہے اور میرے اوپر نمازیں روزے بھی ہیں تو پھر واجب نہیں کہ میں وسیعت کروں بلکہ میں اس کو بتاتوں کہ بیٹا جی میرے اتنی نماز ہیں اور اتنے روزے ہیں یہ تمہارے حوالے لو میں چلا تو بھی ذمہ داری پوری ہو جائے گی پس واجبات واجب نماز روزہ وغیرہ ایک آپشن اس میں یہ ہے کہ یا بعض وقت ہوتا ہے کسی کو اندازہ کہ میرا صحیح بڑا بیٹا تو نہیں بیٹی ہیں یہ میری لیکن احساس والی بچیاں ہیں یا بیوی ہے دیندار ہے سمجھدار ہے دنیا میں بھی بارے اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر دیکھیں پہلا یہ تھا کہ اگر اس کے پاس کسی کی امانت ہے دوسرا یہ تھا کہ اس نے کسی سے کرزے لیے ہوئے ہیں پانچویں یہ ہے کہ اس کے کرزے کسی کے اوپر ہیں یعنی اس نے کسی کو مال دیا ہوا ہے درست تو اس پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وارثوں کو بتائے کہ مثلا فلان صاحب پر میرا اتنا کرز ہے اتنا مال اس نے میرا دینا ہے جن جن سے اس کو مال ملنا ہے ان کے بارے میں وارثوں کو خبر دے یا فرض کریں کہ بعض اوقات ہوتا ہے البتہ یہ خواتین میں زیادہ ہوتا کہ کئی پیسے چھپا کے رکھتی حال اگر فرض کریں کہ کسی مرد نے بھی ایسا کام کیا ہوئے کہ کچھ پیسے اس نے کئی چھپائے ہوئے جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ پیسے ضائع ہو جائیں گے وارثوں کا حق ضائع ہو جگہ تو ان دونوں صورتوں میں کسی سے کرزے لینے ہیں یا کہیں مال اس نے چھپایا ہوا ہے کہ جس کا کسی کو علم نہ ہو ان کے بارے میں بھی اطلاع دینا وارثوں کو واجب ہے تا کہ ان کا حق ضائع نہ ہو یہ پانچویں چیز جو انسان کی ذمہ داری ہے البتہ کہتے تو اس صورت میں ان نابالک بچوں کے لیے سرپرست مقرر کرنا ضروری ہے کہ جب سرپرست مقرر نہ کرنے کی وجہ سے یہ نابالک بچے یا تو بلاخر ضائع ہو جائیں گے کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا ممکن ہے مر جائیں یا ممکن بلاخر بہت بترین کیفیت تک پہنچ جائیں یا یہ کہ ان کا مال ضائع ہو جائے گا کیونکہ مال کی کوئی دیکھ بل کرنے والا نہیں ہوگا لوگ لوٹ مار کے لے جائیں گے تو ایسی صورتوں میں جب نابالک بچے ہوں بچوں کے ضائع ہونے یا مال کے ضائع ہونے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں پھر اس اور می یہ پہ تشدیل قیم قرار دے تاکہ وہ ان کے بچوں کی دیکھ بال کرے البتہ یہ ضروری ہے کہ جس شخص کو قیم بنایا جائے وہ امانت دار انسان ہو یہ نہ ہو کہ کہتے نا آسمان سے گرے خجور میں اٹھ کے مال بچانے کے لیے لوگوں سے قیم بنایا اور جس کو بنایا وہ خودی کھانے بینے والا تو کیا فائدہ ہوا قیم بنانے کا جس چیز سے بچانے کے لیے قیم بنایا جارہ تھا اور شخص آپ نے بے ایمان قسم کا چوز کر لیا تو اس لئے فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ جس کو قیم بنایا جائے جس کو سرپرس وسی بھی مسلمان ہونا چاہیے احتیاط واجب کی بنا پر وسی اگر آپ کو یاد ہو کہتا کہ جس کو وسی نافذ کرنے یا وسی پر عمل کرانے کے لئے مقرر کیا جائے اس کو وسی کہتے ہیں فرض کریں میں ایک وسی لکھتا ہوں تو کوئی تو ہو جو اس کا پرسان حال ہو ورنہ لکھ کر فائل میں رکھ چلے گئے فائل ردی میں چلی گئی اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو فائدہ ہی نہیں ہوا وسی کا تو کوئی تو ہو جو اس وسی پر عمل درامت کروائے اس کو کہتے ہیں وسی تو فرماتے کہ اس وسی کو اگر میں مسلمان ہوں تو ضرور یہ کہ میرا وسی بھی مسلمان ہونا چاہیے ایک دوسری شرط ہے کہ وسی آقل ہونا چاہیے سمجھدار آدمی ہو بے وکوف احمق دیوانہ نہ ہو تیسرا یہ کہ مطمئن ہو ان امور پر جو غیر وسی کی طرف پلٹتے ہیں یعنی کچھ امور ایسے ہوتے ہیں میں نے کریں میں نے وسیعت کی کہ میری قضا نماز فلان صاحب سے پڑھوائی ہیں اب یہ خود اس وسیعت کا تعلق خود وسی سے نہیں تو یہ نہ ہو کی اس میں رنڈی مارنے مارنے والا ہو میں نے ایک خاص رقم موجین کی کہ میری یہ رقم ہے اس رقم سے میری قضا نماز فلان سا آدمی نہ ہو یعنی یہ بھی مطمئن آدمی ہو جو جن چیزوں کا تعلق اس سے نہیں ہے اس میں وہ گربر نہیں کرے گا اور جس انداز سے وسیعت کی گئی ہے اس انداز سے اس وسیعت کے اوپر عمل کرے گا اچھا بلوغ کی جس طرح خود وسیعت کرنے میں بحث آئی تھی بالغ ہونا چاہیے شرط ہے بالغ ہو یا نابالغ کو بھی وسیع بنا سکتے ہیں اس میں کچھ تفصیلات ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو بھی وسیعت اتنی رائج نہیں ہیں چیر رسل دے کہ ہم کہیں نابالغ کو وسیع بنائیں تو اتنا ابھی گئے گزر ہیں ہم لوگ نہیں ہوئے اس لئے فیلنگ میں اس تفصیل کی طرف نہیں جا رہا ہوں لیکن اگر کسی نابالغ کو وسیعت کرنی ہو اور اس کو وسیع بنانا ہو تو 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 مسائل کھول کے ضرور ایک مرتبہ دیکھ لے اور تفصیلات وہاں پر چیک کر لے یا اپنے محلے میں موجود جو علماء ان سے اس مسئلے کی طرف رجوع کرے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فرض کریں میں نے ایک وسیعت لکھی جیس طرح ہوتا ہے کہ سنا ہے جی وسیعت کرنی چاہیے وسیعت سنا ہوا تھا وسیعت لکھ دی اب کسی کو وسیع نہیں بنایا اس وسیعت پر عمل کرنے کے لئے کسی کو معین نہیں کیا تو اب اس وسیعت کا پرسان حال کون ہوگا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرنے والا وسیعت کر کے مر جائے اور کسی کو وسیع مقرر نہ کرے تو پھر یا تو حاکم شر اس پر عمل کرے گا یا حاکم شر کسی کو معین کرے گا جو اس وسیعت کے مطابق عمل کرے یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھے اور کام کر لے پہلا مرحلہ حاکم شر دوسرا مرحلہ اگر حاکم شر فارس کریں اب آگا شستانی خود اٹھ کے تو یہاں آج ایک مرحلہ اس کی وسیعت پر عمل کرنے آئے کل دوسرا مر گیا پھر اٹھ کے آئے پھر تیسرا مر کے تو وہ تو یہی پہ بیٹھے رہیں گے وہاں کی کام ان کے سارے رہ جائیں گے حاکم شر یعنی مجھتے جام شر تو نوہن ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو یہاں پہ معجین کریں گے یا وہ خود کرے یا کسی کو معجین کرے کہ فلان صاحب یہ کام کریں مثلا ایدر بھائی کی حوالے کر دیں مثلا داؤد بھائی کی حوالے کر دیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے خوب فرض کریں نہ مشتہد تک رسائی ہو پائی نہ مشتہد کوئی میسر ہو سکا اور نہ ہی اس کا کوئی معجین کردہ نمائندہ ملتقہ میں تو ایسی صورت میں اس وسیعت پر جو عادل مومنین اس علاقے کے ہیں ان میں سے بعض افراد اس وسیعت پر عمل کروائیں پہلا مرحلہ حاکم شر دوسرا مرحلہ وہ شر کے جس کو حاکم شر معجین کریں یہ دونوں ممکن نہ ہو سکے تو پھر بعض عادل مومنین جو اس کے اطراف میں رہنے والے ہیں ان میں سے کوئی اس کے مطابق عمل کروائے گا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اچھا بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر قبول کرنا ضروری ہے بعض صورتیں ایسی ہیں وہاں پر قبول کرنا ضروری نہیں مثلا فرض کریں میں نے وسیعت کی ہے کہ جی میری نماز جنازہ مثلا فلا مولانا پڑھائیں تو قبول کرے گا تو اس پر واجب ہوگی قبول نہیں کرے گا تو اس پر واجب نہیں ہوگی یا فرض کریں کہ میرا یہ مال میری دائری میرے بننے کے بعد میرے بڑے بیٹے پہ ہوگی جو طالب میں مسئلہ اگر اس نے قبول کیا تو یہ اس کی جو ابھی مسئلہ آیا کہ اگر قبول کر کیا آپ کیا چلائیں گے یا مسئلہ فرض کریں کہ بسی طرح بعض چیزوں کی میں نے وسیعت کر دی اگر جن کے حق میں وسیعت کی گئی ہے ابھی تک انہوں نے قبول نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ وسیعت باطل ہوگئی نہیں یہ ابھی بھی لٹکی ہوئی ہے کسی اور جب تک وہ ہاں یا نہ نہیں کرتا اس وقت تک میرے باقی جو وارث ہیں وہ ان چیزوں میں جن کی میں خاص پرٹیکلر لوگوں کے لئے وسیعت کی انہوں استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتے جب تک یہ وسیعت لٹکی ہوئی ہے اور جن کے حق میں جن کے فیور میں یہ وسیعت کی گئی ہے انہوں نے ہاں یا نہ ابھی تک نہیں کیا تو اس وقت تک جو میرے باقی وارث ہیں وہ ان چیزوں میں ان کتاب میں اس گاڑی وغیرہ میں ان کو حق نہیں ہے کہ اس کو استعمال کریں وہ کہیں اببہ کا چلو انتقال ہو گیا فرض کریں یہ وسیعت خوش ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے خوشی کر یا میں نے وسیعت کی تھی ان کے لیے بلف فرض یہ فرضی وسیعت ہے بعد میں یہ دعوے دار ہوتے میرے منہ کے بعد بلف فرض ان کے لیے میں نے وسیعت کی اب انہوں نے بھی نہ ہاں کیا نہ نہ کیا یہ تو پہلے سے ہاں کرنے کہ وہ ان کے ہاں یا نہ سے پہلے اس گاڑی کو استعمال کریں یا کتابیں فرض کریں میں نے اپنے کسی دوست کے نام کر دی جو علماء میں سے تھا اب کسی کو ضرورت پڑی میرے بچوں میں سے کسی کچھ مطلب دیکھنا ہے کوئی روایت دونی ہے ان کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کے ہاں یا نہ سے پہلے ان کتابوں کو استعمال کریں اچھا اب دیکھیں ہم لوگ تو ماشاء اللہ جلد باز قسم کے لوگ ہیں اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا کہ ابھی تک اس نے ہاں یا نہ تو نہیں کی کیا وارثوں کو یہ حق ہے کہ وہ مجبور کریں کہ بھائی جلدی سے یہاں کرو یا نہ کرو فارغ کرو ہمیں کہاں لٹکا ہے بھائی آیا وارث اس شخص کو جس کے فیور میں وسیعت کی گئی ہے مجبور کر سکتے ہیں کہ جلدی سے یہاں کر دو یا جلدی سے نہ کر دو فارغ کرو بھائی تمہاری وجہ سے ہمارا سارا کام اٹکا ہو ہے تو وارثوں کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے وارثوں کو ایسا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جس کے فیور میں وسیعت کی گئی ہے اس کو وہ مجبور کریں کہ وہ یا جلدی سے ہاں کر دیں یا جلدی سے نہ کر دیں یعنی اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیں کہ جلدی کو دے گئی ہیں ایک مردہ دوسرا مردہ میرے حوالے کر کے چلے گئے تو وہ جلدی میں کرتو دیں انہوں نے تو یہ حق وارثوں کو حاصل نہیں ہے ڈیلے کرنے میں نقصان ہو بس جس طرح اس وقت حالات چل رہے ہیں بعض چیزیں اگدم اوپر چلی جاتی باس چیز اگدم نیچے آ جاتی فرض کریں کسی ایسی چیز کی وسیعت کی ہے کہ حالات ایسے بن گئے کہ اس کی قیمت تیزی سے نیچے آ رہی ہے اب وہ نہ کر رہے نہ نہ کر رہے اور اگر اس نے کچھ دن اور مزید لیے تو ہو سکتا ہے اس کی قیمت جو اب فرض کریں پانچ لاکھ ہے یہ پچاس ہزار پہ آ جائے جو مارکٹ کی صورت حال چل رہی ہے جو حالات جس دھگر پہ جا رہے ہیں تو اب یہ فرض کریں پچاس ہزار پہ آنے کے بعد کہتے جی نہ تو ساڑھے چار لاکھ کا تو نقصان ہوگا نا وارسوں کا تو اگر کوئی ایسی سچوئیشن بن رہی ہے کہ جس میں اس کا تاخیر کرنا سبب بن رہا ہے کہ وارسوں کے لئے نقصاندے ہو رہا ہے تب بھی وارسوں کو یہ اختیار پھر بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو مجبور کریں ہاں مجبور کرے گا تو حاکم شر حاکم شر مجبور کر سکتا ہے ایسی سچوئیشن میں اس جس کے فیور میں وسیعت ہے کہ بھائی تم جلدی سے یہاں کرو یا نہ کرو مثلا دو دن کے اندر اندر جواب دے دو یا ایک دن میں جواب دے دو حاکم شر کے علاوہ حتی وارسوں کو بھی اگرچہ ان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو تب بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو مجبور کریں کہ وہ جلدی جلدی ہاں یا نہ کہہ دے اس کے بعد آگر فرماتے ہیں کہ میں چاہیے رہوں کہ کسی ایک خاص نقطے تک بات پہنچ جائے تاکہ درمیان میں ٹاپک کو چھوڑا نہ پڑے اگلے رمضان تک میرے پاس ٹائم نہیں ہیں یا تو کوئی اور آئے تو وہ اس کو کنٹینو کریں تو ایک الگ مسئلہ ہے فرماتے ہیں کہ باپ یا دادا کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے سرپرست قیم جو بنانا ہے جن صورتوں میں بنانا ہے تو یہ ضرور نہیں کہ کسی ایک ہی کو بنائیں ممکن ہے دو کے حوالے کر دیں کام مثلا فرض کریں بعض بچوں کا سرپرست بیوی کو بنا دیں بعض بچوں کا سرپرست بھائی کو بنا دیں بعض امور کے اندر مثلا جو باہر کے امور ہیں ان کے لیے بھائی کو سرپرست بنا دیں اور جو گھر کے امور ہوتے ان کے لیے بیوی کو سرپرست بنا دیں یہ ہو سکتا ہے سرپرست کے لیے مرد ہونا بھی شرط نہیں ہے لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ یا دادہ جس کو سرپرست بنائیں وہ ایک ہی شخص ہونا چاہیے ایک سے زیادہ کو بھی سرپرست بنایا جا سکتا ہے جس مال کے لیے وصیت کر رہے ضروری ہے کہ ایسے کاموں کی وصیت کریں جو شرعن جائز ہوں ایسے کاموں کی وصیت کرنا کہ جو شرعن جائز ہی نہیں ہے مطلب وصیت کرے کہ میرا مال ظالموں کے حوالے کر دیا جائے میرا مال سے کوئی گرجہ تعبیر کیا جائے چرس بنایا جائے کوئی مندر بنایا جائے میرے مال سے ایسی کتابوں کو پرنٹ کیا جائے کہ جو گمراہ کرنے والی کتب ہیں جن کو کتب زال کہتے ہیں کتب زلال ان کو پرنٹ کیا جائے خلاص کوئی بھی ایسے کام کہ جو شرعن جائز نہیں ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی وسیعت کرتا ہے تو وہ وسیعت باطل قابل عمل نہیں ہے لہذا ضروری ہے کہ جن چیزوں کی وسیعت کی جائے وہ شرعن جائز کام یہ کر سکتا ہے کہ میرے مال سے مسجد بنائی جائے ایک امام بارگا بنائی جائے ایک مدرسہ کھولا جائے لائبری بنائی جائے پل بنائی جائے سڑکیں بنائی جائیں کہیں پہ پانی کی سبیلیں لگائی جائیں جتنے بھی جائز کام ہیں ان کی وسیعت صحیح ہے البتہ حرام کاموں کی وسیعت نہیں کی جا سکتی اچھا اگر کوئی غیر ولی کے لیے دیکھیں جو مرتا ہے اس کے کچھ ولی ہوتے ہیں اور اس کے ولی اس کے وارث ہیں یہ مسئلہ آتا ہے نماز میت جنازہ وغیرہ تقسین وغیرہ غسل وغیرہ کہ جی ولی سے اجازت لی جائے غسل کرنے کے لئے تو شادی شدہ عورت کا ولی تو اس کا شوہر ہے لیکن جو کواری عورتیں ہیں طلاق شدہ ہیں بیوائیں ہیں یا مرد حضرات ہیں ان کے ولی ان کے وارث ہیں اچھا وارث میں بھی مرد حضرات مقدم یعنی اسی سیکوئنس سے جو تین وراثت کے طبقے ہیں جو انشاءاللہ کسی موقع پر آئیں گے ان میں بھی مرد حضرات مقدم ہیں عورتوں پر بس اولاد میں لڑکے بھی ہیں لڑکے مقدم ہیں لڑکوں پر لڑکوں کے پرنے والا ولی کے علاوہ کسی اور وصیت کریں میری نماز جو فلان پڑھائے گا تو کہتے ہیں کہ اس کی وصیت صحیح ہے نافذ ہے اور میت کی نماز اور غسل وغیرہ کے لیے پھر ولی نہیں آگے بڑھے گا بلکہ اس شخص کو انجام دینے جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اور فرماتے کہ احتیاط یہ ہے احتیاط کی بنا پر دونوں آپس میں مسالت بھی کریں یعنی یہ مقدم تو ہے مثلا آگے ایکس کے لیے وسیعت کی تھی کہ وہ غسل دیں تو آگے ایکس مقدم تو ہے لیکن احتیاط یہ ہے کہ یہ مقدم ہونے کے باوجود جو ولی ہیں ان سے اجازت بھی لے اور اجازت لے کر ان کاموں کو انجام دے یہ احتیاط کا تخاظہ ہے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے اب یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے کہ کس حد تک اور کتنی مقدار میں وسیعت کر سکتا ہے زیادہ کرے گا تو کیا ہوگا کم کرے گا تو حق محمد وآل محمد انتہائی ببرکت ایام ہے پروردگار عالم ماہ مبارک شابان بھی ہے شابان کی اپنی برکتیں ہیں ولادت کے ایام ہیں اس کی اپنی برکتیں ہیں پروردگار اس دوہری برکتوں والے مہینے میں تجھے ان مولودین کا واسطہ جو اس مہینے میں پیدا ہوئے تمام مومن و مومنات زندہ مردہ کے گناہان کبیرہ و سہیرہ کو معاف فرما جو اس دنیا سے جات چکے ہیں ان کی مغفرت فرما انہیں جوار رحمت میں آل اللہین میں جگہ انعائد فرما ان کی قبر و بردخ کی منزلوں کو آسان فرما بحق محمد وآل محمد جو مومنین و مومنات اس دنیا میں موجود ہیں ان سب کو نیک امور کو انجام دینے کی توفیقات انعائد فرما گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیقات انعائد فرما بحق محمد وآل محمد جو بیمار ہیں تجھے عابد بیمار کا واسطہ اس ماہ کی برکتوں کا واسطہ مولودین کا واسطہ تمام بیماروں کو خاص طور سب کو صحت کاملہ اور آجلہ انعائد فرما پروردگارہ حوضات علمی اور مراجع نظام کی حفاظت فرما جہاں کہیں بھی دشمنان دین و اسلام ہیں اگر قابل ہدایت نہ ہو تو نیس تو نابود فرما دے اور اگر قابل ہدایت ہو تو ہدایت کے اسباب جلل مہیا فرما پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کی حفاظت فرما ہمارے عذا خانے عذا داریاں مجلس جلوس ماتم ان سب کو اپنی حفظ و مان میں قرار دے ایک دفعہ دوبارہ سے دہشت گردی تمام مومن و مومنات تمام عزادار تمام شیعان اہل بیت علیہ مسلم کو اپنی حفظ و آمان میں قرار دے بحق محمد و آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے قرار دے رب بنا تقبل من اِن نا قانت سمید دعا برحمت کا یا ارحم الراحم السلام علی یا عبد اللہ یا عبد اللہ